روح سرما ایک بہت بڑا بم پھوڑیں گے جلدی ہی ایم آئی چھوڑیں گے زیہاں اب بالکل فائنیل پختہ خبر آ چکی ہے کہ روح سرما اب ممبئ انڈیانس کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ جلدی ہی ممبئ انڈیانس کو چھوڑنے والے ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات ممبئ انڈیانس کے کھلاری نے نیو ٹونٹی فور سپورٹس کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہی ہے اور اس بات کی آپ تصدیق کر سکتی ہیں زیہاں ممبئ انڈیانس میں بیسے بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے لگاتار آئی پیل دوزہ چوبیس کے سیجن میں ممبئ انڈیانس کو ہار کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ابھی تک وہ ایک بھی میچ میں نہیں جیتی ہے اور وہ دس ٹیموں میں سب سے نچلے پایدان یعنی تسمی نمبر پر ہے اس کھلارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے ایک کہ ایک ہار دیکھ پانڈیا کا اور دوسرا بنا ہوا ہے روحіт سرما کا ہار دیکھ پانڈیا اور روحیت سرما ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں کئی بار ہار دیکھ پانڈیا روحیت سرما کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں جی ایسی میں ممبئ انڈیانس کے پردائشن پر بپریت اثر پڑنا ہی تھا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی لگاتر بتا رہا تھا آئی پی ایل سے پہلے بھی ہم لوگوں کی بیچ یہی بات ہوئی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو نشط طور پر آئی پی ایل میں ممبئ انیس کے پرداشن پر نیگٹیو ایفیکٹ پڑے گا اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اب یہاں پر اس کھلاری نے نیوز ٹونٹی پور سپورٹس کو دی ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ کب ممبئ انیس کو چھوڑ سکتے روح سرما اور کس طرح سے چھوڑ کر کے کہاں جانے والے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں اب وہ کھلاری کون ہے اس نے ایسی بات کیوں کہی اس کے پاس اس بات کے کیا ثبوت ہے یہ تو بھئی مجھے نہیں پتا لیکن نیوز ٹونٹی فور سپورٹس کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کھلاری نے اپنا نام بھی بتانے کی سہمت دیتی کہ آپ چاہے تو میرا نام بتا سکتے ہیں حالان کہ نیوز ٹونٹی فور سپورٹس نے اس کھلاری کا نام نہیں بتایا ہے لیکن اس کھلاری نے جو کچھ بتا ہے وہ باستو میں بہت چوکہ نیوالا ہے اس کھلاری کا کہنا ہے کہ ابھی روحس سرما جو مومینڈیانس کا حصہ ہے آئی پیل کھل رہے ہیں باستو میں بہت جلدی اس ٹیم کو چھوڑنے والے ہیں ہو سکتا تھا وہ اسی سمائے چھوڑ سکتے تھے ان کی اوپر اس کوئی دبا نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک سال اور مومینڈیانس کے لئے کھلنے کا فیصلہ کیا یعنی یہ دو ہزا چوبیس والا سال مومینڈیانس میں روحس سرما کا آخر سال ہوگا اور دو ہزار پچیس میں مومینڈیانس کو چھوڑ سکتے ہیں روحس سرما ایسا اس کھلاری کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ مومینڈیانس کو چھوڑ کر کے وہ کسی بھی ٹیم میں سے جڑ سکتے ہیں ہر ٹیم میں روحس سرما کے لیے سممان دینے والے کھلاری ہیں اور یہ بات صحیح بھی ہے اس بات کے لیے کسی کی ریپورٹ ہے کسی کے ثبوت کی ضرورت تو ہے نہیں کہ روحس سرما کا قدر کتنا بڑا ہے روحس سرما کا سممان کرنے والے ہر ٹیم میں کھلاری ہیں چاہے وہ بے دیشی کھلاری ہوں چاہے وہ دیشی کھلاری ہوں ارے دو ہزار پچیس تو چھوڑیے ابھی اسی سیزن میں اگر اس سمیہ بھی روحس سرما کسی بھی ٹیم میں چلے جائے اس ٹیم کے کوئی بھی مینیجمنٹ میں کوئی بھی کھلاری ہو کوئی بھی کپتان ہو وہ سہر سے اپنی کپتانی روحس سرما کے لیے چھوڑ سکتا ہے ہیدر آباد بالے دونوں ہاتھوں سے سواگت کرنے کے لیے تیار ہے یا تک کہ آر سی بھی بالے بھی سواگت کرنے کے لیے تیار ہے اور تو اور اگر وہ ڈیلی میں بھی چلے جائیں گے تو یہاں پر بھی ریسپانت بلکل سہر سے روحس سرما کے لیے اپنا ہی کپتان ہی چھوڑ دے گے کیونکہ روحس سرما کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں ریسپانت کل ملا کے روحس سرما کے بارے میں اتنا تو سب جانتے ہیں کہ ان کا قد بہت بڑا ہے ان کا جو صبح ہے جو نیچر ہے وہ اپنے جونئر خلاڑیوں کے لیے کافی اچھا ہے اب ہاردک پندیا سے ان کا منموٹا کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا ہے اس پر کئی ساری باتیں چل رہی ہے حالانکہ نہ تو آردک پندیا نے کبھی کھل کے بتایا نہ روحس سرما نے کبھی کھل کے بتایا اب ہمیں روحس سرما دوہجر پچیس میں کسی نئی فرنچائزی کے ساتھ کھیلتی ہوں نظر آئیں گے اور وہ بھی ایز آ کیپٹین آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا بیچار ہے آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے کیا روحس سرما کو ممینیس چھوڑ دینی چاہیے اور چھوڑ دینی چاہیے تو کس ٹیم میں ان کے لیے جانا بہتر ہوگا اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنبا ایپیل کے ایچی سب ہی میچوں کا اپ ڈیٹ ہے انسائیڈ ڈیسٹوریز اور ریکارڈ بک جاننے کے لیے سپھلتا نامہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کیسے نیکٹ ویڈیو تب تک کے لیے نمسکر